کیا نماز کے سجدے میں زمین پر ناک کا ٹکانہ فرض ہے سر فرض تو ایک اسطلاح ہے تو اس اسطلاح کی روح سے تو یہ فرض نہیں ہے البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ سجدے میں پیشانی رکھنا تو بہرحال ضروری ہے اگر کسی نے پیشانی نہیں رکھی صرف ناک رکھنے پر اکتفاق کیا تو اس کی نماز واجب علیہ آدھا ہے دوہرانہ اس کا ضروری ہے لیکن اگر پیشانی کوئی رکھے اور ناک نہ رکھے تو اگر کسی عذر کی وجہ سے جیسے کہ ناک پر کوئی دانہ زخم ہے یا بعض لوگوں کی ناک جو ہے بہت چوٹی ہوتی ہے جو اگر پیشانی لگائی جائے تو ناک لگتی نہیں ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے تو اگر عذر کی وجہ سے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر بغیر عذر سے ہے تو اس میں دو رائے ہیں اور دونوں کا میں تذکر کرتا ہوں اس لئے کہ اہل افتاں نے دونوں رائے ذکر کی ہے ایک رائے واجب ہونے کی اور اس کے خلاف کو مکروح تحریمی ہونے کی ہے کہ اگر کوئی ناک پر سجدہ نہ کرے مطلب ناک نہ لگائے تو کوئی ہے کہ اس کے نماز مکروح تحریمی ہوئی تو اس نماز کا عادہ بھی واجب ہے اور احتیاط بھی اسی رائے پر عمل کرنے میں ہے لیکن دوسری رائے جو دلیل کے لحاظ سے زیادہ راجے ہے اور قوی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ناک نہ لگائی جائے تو ابھی نماز ہو جاتی ہے اس کے عادے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر کہیں عادہ آسانی سے ہو سکتا ہے تو کر لیا جائے ورنہ ضروری نہیں